ملاکی پہلا باب خداوند کی طرف سے ملاکی کی معرفت اسرائیل کے لیے بار نبوت خداوند فرماتا ہے میں نے تم سے محبت رکھی تو بھی تم کہتے ہو تو نے کس بات میں ہم سے محبت ظاہر کی خداوند فرماتا ہے کیا عصو یاکوب کا بھائی نہ تھا لیکن میں نے یاکوب سے محبت رکھی اور عصو سے عداوت رکھی اور اس کے پہاڑوں کو ویران کیا اور اس کی میراس بیابان کے گیڑڑوں کو دی اگر عدوم کہے ہم برباد تو ہوئے پر ویران جگہوں کو پھر آ کر تعمیر کریں گے تو رب الافواج فرماتا ہے اگرچہ وہ تعمیر کریں پر میں ڈھاؤں گا اور لوگ ان کا یہ نام رکھیں گے شرارت کا ملک وہ لوگ جن پر ہمیشہ خداوند کا کہر ہے اور تمہاری آنکھیں دیکھیں گی اور تم کہو گے کہ خداوند کی تمجید اسرائیل کی حدود سے آگے تک ہو رب الافواج تم کو فرماتا ہے اے میرے نام کی تحقیر کرنے والے کہنوں بیٹا اپنے باپ کی اور نوکر اپنے آقا کی تعظیم کرتا ہے پس اگر میں باپ ہوں تو میری عزت کہاں ہے اور اگر آقا ہوں تو میرا خوف کہاں ہے پر تم کہتے ہو ہم نے کس بات میں تیرے نام کی تحقیر کی تم میرے مذہبہ پر ناپاک روٹی گزرانتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم نے کس بات میں تیری توہین کی اسی میں جو کہتے ہو خداوند کی میز حقیر ہے جب تم اندھے کی قربانی کرتے ہو تو کچھ برائی نہیں اور جب لنگڑے اور بیمار کو گزرانتے ہو تو کچھ نقصان نہیں اب یہی اپنے حاکم کی نظر کر کیا وہ تجھ سے خوش ہوگا اور تو اس کا منظور نظر ہوگا رب الافواج فرماتا ہے اب ذرا خدا کو مناؤ تا کہ وہ ہم پر رحم فرمائے تمہارے ہی ہاتھوں نے یہ گزرانا ہے کیا تم اس کے منظور نظر ہوگے رب الافواج فرماتا ہے کاش کہ تم میں کوئی ایسا ہوتا جو دروازہ بند کرتا اور تم میرے مذہبہ پر ابس آگ نہ جلاتے رب الافواج فرماتا ہے میں تم سے خوش نہیں ہوں اور تمہارے ہاتھ کا حدیعہ ہرگز قبول نہ کروں گا کیونکہ آفتاب کے تلو سے غروب تک قوموں میں میرے نام کی تمجید ہوگی اور ہر جگہ میرے نام پر بخور جلائیں گے اور پاک حدیعہ گزرانیں گے کیونکہ قوموں میں میرے نام کی تمجید ہوگی رب الافواج فرماتا ہے لیکن تم اس بات میں اس کی توہین کرتے ہو کہ تم کہتے ہو خداون کی میز پر کیا ہے اس پر کے حدیعے بے حقیقت ہیں اور تم نے کہا یہ کیسی زہمت ہے اور اس پر ناک چڑھائی رب الافواج فرماتا ہے پھر تم لوٹ کا مال اور لنگڑے اور بیمار زبیعے لائے اور اسی طرح کے حدیعے گزرانے کیا میں ان کے کیا میں ان کو تمہارے ہاتھ سے قبول کروں خداون فرماتا ہے لانت اس دگاباس پر جس کے گلہ میں نر ہے پر خداون کے لئے عیبدار جانور کو نظر مان کر گزرانتا ہے کیونکہ میں شاہ عظیم ہوں اور قوموں میں میرا نام محیب ہے رب الافواج فرماتا ہے